دلی کے جامعہ مسجد کے چودوے امام کے طور پر سید شابان بخاری کے آج دستار بندی ہوئی ہے انہوں نے اپنے والے سید امام احمد بخاری کی چکا لی ہے جامعہ مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد یہ دستار بندی ہوئی اور اس موقع پر ان کے والد اور احالیہ امام سید احمد بخاری نے شابان بخاری کو پگڑی پہنائے ان کی پردادہ سیدہ عبدالغفور شاہ بخاری جامعہ مسجد کے پہلے امام تھے دستار جامعہ وزید میں پہنچ چکی ہے اور بچندہ موباد آج کے اس ڈائیس پر اس منگ پر اس میس پر دستار کو رکھا جائے گا اور پھر حضرت شاہی امام صاحب کا قافلہ اپنے مہمانوں کے ساتھ یہاں پہنچے گا دستار آگئی ہے اور گھر کے ذمہ داران اعباب عیزہ سید شابان صاحب کے بڑے بھائی ساتھی ساتھ ان کے دونوں بہنوئی عمر علی خواہ صاحب زفر علی خواہ صاحب اور ان کے دوسرے گھر کے افراد اور عیزہ میں سے دستار لے کر آ رہے ہیں اور جیسے یہ دستار یہاں آ جائے گی اور اس کے بعد پھر بازابتہ طور پر کلاوت کلام الہی سے یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا آج کا یہ انگلاس بہت تاریخی ہے اور بہت یادگاری انگلاس ہوگا